اسلام علیکم پیارے سٹوڈنٹس آج ہم سر فرانسیس بیکن کا مضمون آف ٹوٹ کا ترجمہ پڑھتے ہیں سر فرانسیس بیکن پندرہ سو ایک سٹھ میں پیدا ہوئے اور سوڑہ سو چھبیس میں ان کی ڈیٹ ہوئی یعنی یہ مضامین پانچ سو سال پہلے لکھے گئے اور بڑے کمال کے مضامین ہیں سر فرانسیس بیکن انگلیجی انگلینڈ کے فلوسفر سٹیٹسمنٹ سائنٹس جوریسٹ اوریٹر ایسیسٹ اور آتھر تھے اور انگلینڈ میں اٹرنی جنرل اور لارڈ چانسلر کے بڑے عوضوں پر بھی فائد رہے ہیں ان کی لائن میں ہمیں فلسفہ مذہب مشاہدات لوجک سب کچھ نظر آتا ہے اس میں ہسٹری بھی ہمیں ملتے ہیں اور بڑے رنگین قسم کے مضامین ہیں اور کافی سارے لوگ ان کو شیکسپیر کا ہمپلہ کہتے ہیں اور انگریز زبان نہیں پوری دنیا کے عدب میں ان کے مضامین کو ایک مقام حاصل ہے اور سب سے اچھے مضامین سمجھے جاتی ہیں اور ان کی لائنیں بعض اوقات کمپیٹیشن کے ایکزامز میں بھی آتی ہیں کہ ان کے اوپر آپ لیکھیں اور سیویل جد میں بھی ان کے دو مضامین آف ٹروت اور آف سٹیڈیز آ چکے ہیں پہلے آف ٹروت کے آف سٹیڈیز کے اوپر میں اپنی ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں اور مطلب ہے کہ اب یہ دوسرا میں کر رہا ہوں آف ٹروت اور ایم انگریز جس سٹوڈن نے کرنی ہو تو یہ ان کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ وہ ان کے مضامین کو پڑھیں یہ سر فرانسس پیکن ہم ان کا مضمون آف ٹروت کا تجمہ پڑھ رہا ہے لیکن اس کے علاوہ میں نے یہ بات بھی مطلب ہے کہ بھئی آج ہم اس کے مضمون کا تجمہ پڑھتے ہیں یہ ہے ٹیکسٹ کمپلیٹ ٹیکسٹ جو انہوں نے لکھا اور یہ ہے دس اس در ٹرانسلیشن جو ہم کر رہے ہیں سچ کیا ہے سیڈ کہا جیسٹنگ پائلٹ پائلٹ مسکراتے ہوئے کہا تمسکر اڑاتے ہوئے پائلٹ نے پوچھا کہ سچ کیا پائلٹ پانچھا پائلٹ کون تھا یہ رومی گورنر تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقدمے کا جاج تھا اور انہیں سزا دی تھی جیسے سکرات کو سچ بولنے پر سزا دی گئی اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سچ بولنے پر سزا دی گئی تو کیا ہوا ہے وہ جو جاج تھا جیسٹنگ پائلٹ تھا اس نے پوچھا کہ سچ کیا ہے مگر وہ جواب کے لئے رکا نہیں یعنی اس نے جواب سننا کہا نہیں کیا کچھ تو مزہ ہوگا چکرانے میں یعنی بدلتے نظریات میں متزلزل خیالوں میں کچھ تو مزہ ہوگا اور اس کو سمجھا جاتا ہوگا آپ بانڈج غلامی ٹو فکس آپ بلیو کے کسی ایک نظریہ پر ہم جام جائیں اس بات کو یقیناً کہیں پہ غلامی بھی تو سمجھا جاتا ہوگا اور اس مسئلہ کے فلسفے آپ گزر چکے ہیں اگرچہ اس قسم کے فلسفر آپ ماضی کا حصہ بان چکے ہیں جو سچ پر ڈٹ جانے کو ترجیح دیتے تھے یک دیر ریمین باقی ہیں سٹن خاص دسکورسنگ مبحثہ کرنے والی ویٹس دانشمند اب بھی موجود ہیں مگر اب بھی ایسے خاص مبحثہ کرتے دانشمند موجود ہیں جن کی رگیں وحی ہیں دو دیر بی نات سو مچ بلاڈ ان دیم گو کہ اب ان میں اتنی خون یا جذبہ نہیں ہیں ایزواز ان دوز آف انشنٹ جیسا کہ قدیم دور میں پایا جاتا تھا مگر اب بھی سچائی کے اوپر ڈٹ جانے یا ایک ہی نظریہ سچ کے نظریہ پر ڈٹ جانے والے جو لوگ ہیں رائے دینے والے ہیں فلسفر گفتگو کرنے والے مبحثہ کرنے والی دسکورسنگ آر بھی موجود ہیں اگر سچ کی تلاش کریں تو یہ واحد مشکل اور مشکت نہیں ہے کہ سچ بولنے مبحثہ کرنے والے لوگ کم ملتے ہیں یہ واحد مشکل نہیں ہے اگر سچ پا بھی لیں ہم کہ بھی سچ کیا ہوتا ہے اگر ہمیں مل بھی جائے تو یہ بندش لگاتا ہے کہ یہ انسان کی سوچ پر بندش لگاتا ہے سچ مل گیا تو پھر انسان بیعث نہیں کر سکتا اور یہی بات جھوٹ کے فیور میں جاتی ہے چھیک ہے نا اگر سچ مل گیا تو زیادہ بات نہیں کر سکتا لیکن اگر جھوٹ میں جتنا بولتے جائیں وہ بولنے کی آزادی ہوتی ہیں ہماری ایک فطرتی جھوٹ کے لیے ہماری ایک بد انوان ان سے محبت بزارتے خود فطرتی ہمارے اندر موجود ہے وہ کہتا ہے کہ جھوٹ انسان کی فطرت میں بھی موجود ہے یعنی یہ نہیں کہ ہم ضرورتا جھوٹ بولتے ہیں یعنی ہم فطرتا بھی جھوٹ بولتے ہیں وہ کہتا ہے جو قدیم یونان کے گریس کے مسئلہ کے بعد میں آنے والے لوگ میں تھے ان لوگ تھے ان میں سے ایک مشہدہ کرتا ہے اور وہ سوتا ہے کہ اس میں ایسی کیا بات ہے کہ انسان جھوٹ سے پیار کریں کہ ایسی کون سی آخر بات ہے کہ انسان جھوٹ کو پسند کرتا ہے کہ صرف ایسا نہیں کہ جھوٹ کے لیے انسان مزے کے لیے جھوٹ بولتا ہے جیسا کہ شائر کرتے ہیں اور ایسا بھی نہیں کہ مرچنٹ یا تاجر محض حصول کے لیے دنیاوی حصول کے لیے جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ بھجاتے خود جھوٹ بولا جاتا ہے کہ انسان میں ایسی بات ہے انسان کی نیچر میں ایسا جھوٹ ہے صرف شائر جھوٹ نہیں بولتا صرف تاجر جھوٹ نہیں بولتا ہر انسان بولتا ہے کیونکہ انسان کی فطرت میں جھوٹ موجود ہے مجھے نہیں معلوم کہ سچائی کیا ہوتا ہے ایک کھلا پہن اور اوپن ڈی لائٹ اور روز روشن کی طرح بات ہوتی ہے یعنی کوئی پردہ کوئی شیڈ نظر نہیں آتی اگر ہم سچی بات کریں تو تو اس میں کیا پروبلم پیدا ہو جاتا ہے دیت دت نت شو دا مارکس اب ماسک کیا ہوتا ہے ماسک کا مطلب ہوتا ہے ڈرامے کی ادائیگی ٹھیک ہے نا جس میں ڈیلاگ بازی آ جائے اچھی اچھی باتیں رسیلی باتیں آ جاتی ہیں جھوٹ میں ایسا نہیں ہوتا ہے نیکسٹ پیچ اینڈ ممریز ممریز کا مطلب ہوتا ہے شان و شوقت یعنی مطلبے کے جھوٹ میں ڈرامی کے ادائیگی ڈرامے بازی جھوٹی شانی شوقت ڈرامس آف دو ورڈ دنیا کی جوانا جھوٹی جو فتوحات ہیں وہ ہاف سو سٹیٹلی آدھی بھی شاندار انڈین ٹیڈ اور مزیدار نہیں نظر آتی ایس کینڈل لائٹس جتنے کہ وہ موم بٹیوں کی روشنی مسنوعی روشنی میں نظر آتی ہیں یعنی اگر ہم مثال کے طور پر سچی بات کریں تو وہ روز روشن کی طرح ہوتی ہے اس میں ڈرامے بازی جھوٹی شان و شوقت زندگی کی جھوٹی فتوحات اور اتنی مزیدار نہیں آتی ہیں جب ان میں جھوٹ کی ملمہ کاری کی جاتی ہے موم بٹیوں کی مسنوعی روشنیوں کی طرح تو وہ بڑی مزیدار لگتی ہیں ٹیوٹ میں پرہیپس شاید کم ٹو دہ پرائیس آف اپ پیل ممکن ہے کہ سچ کی حقیقت موتی جیتنا ہو یعنی موتی جیتنا ہوتا ہے یعنی دیٹ شویت بیسٹ بائی ڈے جو دین کے وقت بہترین نظر آتا ہے بٹیٹ ویل ناٹ رائز مگر اس کی قیمت کبھی ہیرے یا جاکوت تک نہیں پہنچ پاتی بیسٹ جو بہترین نظر آتا ہے ان ویریڈ لائٹ مختلف روشنیوں میں یعنی ممکن ہے کہ سچ کی قیمت اس موتی جیتنا ہو جو دین کو سب سے بھلا دیکھتا ہے بھلا لگتا ہے مگر اس کی قیمت کبھی ہیرے یا جاکوت تک نہیں پہنچ پاتی جو مختلف روشنیوں میں بہترین دیکھتے ہیں یعنی سچ کم قیمت ضرور ہوتا ہے جھوٹ قیمت بڑھا جاتا ہے اب ایک چند ملاوت جھوٹ کی جھوٹ کی اگر ملاوت کر دی جائے وہ ہمیشہ اس سے خوشی آتی ہے یعنی جھوٹ کی ہمیشہ ہی لطف میں اضافہ کرتی ہے کیا کسی انسان کو شک ہے کہ اگر انسان کی ذہن سے نکال دیے جائیں یہ چیزیں کیا کسی کو شک ہے کہ کیا انسان کے ذہن سے یہ چیزیں نکال دی جائیں جیسے وین اپینینز ہیں فضول قسم کی رائے ہیں آراہ ہیں فلیٹرنگ ہوپس بڑی چڑی امیدیں ہیں فالس ویلیویشنز غلط تخمینیں ہیں امیجنیشن تخیلات یہ ساری چیزیں نکال دی جائیں از ون وڈ انڈا لائی کسی طرح کی چیزیں باٹ اٹھ وڈ لیو دی مینڈز آف آن نمبر آف من تو اس سے کیا ہوگا کہ کافی سارے لوگوں کے ذہن پور بیچارے شرنکن سکڑے ٹھنک چیزیں بچ جائیں گی یعنی کیا کسی کو اس عمر میں شک ہے کہ اگر فضول آرہ بڑی چڑی امیدوں غلط تخمینوں اور تخیالات وغیرہ کو انسانی ذہن سے نکال دیں تو انسانی ذہن بیچاری شکری اشعہ کا پلندہ بن جائے گا فلا میلینکلی انسانی ذہن دکھوں سے بھار جائے گا غم سے بھار جائے گا انڈ انڈیس پوزیشن اس حال سے بیماری آ جائے گی انڈ پلیزنگ ٹوڈنسلز اور بد مذگی کا انصر رہ جائے گا کوئی مزا یعنی مزا چھوٹ میں رکھا ہے وہ کہتا ہے one of the fathers father کا مطلب ہوتا ہے f capital کار دینے سے اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ یہ proper noun ہو گیا یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چارچ کے بڑے لوگ یعنی چارچ کے بڑے آبا میں سے in great severity مذہب ایک بڑی شدت کے ساتھ کارڈ کہا پویسی شہری کو وینم ڈیمونم وینم یعنی وائن ڈیمونم ڈیمون کی یعنی چارچ کے بڑے آبا میں سے ایک نے تو شدید سکتی کے ساتھ شہری کو شیطانوں کی شراب وینم ڈیمونم کرا دیا ہے کیونکہ یہ بھار دیتی ہے تخیل کیونکہ یہ تخیل کو بھار دیتی ہے تخیل کیا ہے ایک خالی خولی چیز ہے جو ہم بیٹھ کے سوتے رہتے ہیں جھوٹ کا پلندہ ہے وہ کہتا ہے and yet پھر بھی it is but with the shadow of a lie اور یہ جھوٹ کا سیاہی تو ہے اور کیا ہے but it is not the lie that passes through the mind مگر جھوٹ ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان کے ذہن میں سے گزر جائے but the lie that sink it in مگر جب کوئی جھوٹ انسان کے ذہن میں جاتا ہے and settles in it تو اس میں جا کے اپنی جگہ بنا لیتا ہے that does the wine of devil heart اور وہ نقصان کرتا ہے جو شیطانوں کی شراب کرتی ہے such as we speck up before جس کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں جھوٹ ایسا مر نہیں کہ ذہن سے گزر جائے بلکہ بلکہ ذہن میں جگہ بنا کر اس میں رہ جاتا ہے اور شیطان کی شراب والا نقصان کرتا رہتا ہے جس کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے but who so ever مگر جو بھی these things are جو کچھ بھی چیزیں ہیں that's in man's depraved judgment and effectation اب کیا ہوتا ہے یہ باتیں غلط فیصلے اور خیالات پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں یہ جو جھوٹ ہے یہ truth which only that judges self جو اپنے آپ کو پرخ سکتا ہے the inquiry of truth سچ کو پرخ نے کا تجربہ مطلب یہ کبھی سچی کر سکتا ہے which is the love making اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی چیز کو پرخ لیں تو پھر اس چیز سے ہمارا انس پیدا ہو جاتا ہے or wing of it یا پھر اس کے حصول کی کوشش ہم کرتے ہیں کسی امر کو سمجھنے کے بعد یا تو ہم اس کو پسند کرتے ہیں تو knowledge of which is the enjoying of it اور اگر سچ کا پتہ چال جائے تو پھر اس کا مزہ لینا مطلب یہ جودگی کے ادراک کا نام ہے ٹھیک ہے نا سچ پر یقین اس سے فائدہ اٹھانے اس کا مزہ لینے کا نام ہے اور یہ بات انسانی فطرت کی عالی ترین اچھائی ہے انسان کی پہلی مخلوق تخلیق اپتدا کے دنوں میں وہ کیا تھی نور ادراک تھا تخلیق اپتدای ایام خدا کی اولین تخلیق نور ادراک تھا اور آخری تخلیق جو تھی اکل تھی اور اس کا جو سبت ورک سبت کہتے ہیں یعنی یوم سبت یعنی ہفتے کا دن یعنی عبادت کا مقدس دن اور وہ کام جو اللہ یوم سبت کو یا ہفتے کے دن سر انجام دیتا ہے وہ کیا ہے illumination of a spirit وہ مطلب کہ انسان کی روح کو illumine کرتا رہتا ہے روشنی دیتا رہتا ہے پہلے پہلے اللہ تعالی نے کام جو کیا تھا سب سے پہلے اس نے ماد یا کی کیا کیا اپتری کے چہرے پر پھونک مار کر اسے روشن کیا تھا بار میں اس نے پھونک مار کر انسانی چہرے کو نور بخشا بھون پھونک بھونک پھونک پھونک بھونک بھونک چہرے چونیدہ لوگوں مگر اب بھونک مصروف رہتا بھونک 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 کا نام ہے ٹھیک ہے ایک بندے کا نام وہ بتا رہا ہے اس کا نام اپکورین تھا اور ہیلنانی طرز کا شہر فلسفی تھا مگر اس نے بڑی کمال کی بات کی ہے یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ ہم شور کے کنارے 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 کھڑے ہو جائیں اور دیکھیں کہ کشت سمندر سمندر میں تھپیڑے کھاتی ہوں یہ بات وہ کہتا ہے کہ پائے سے مسورت ہے کہ سمندر کنارے کھڑے ہو کر سمندر میں کشتیوں کو تھپیڑے کھاتے دیکھیں یہ خوشی کی بات ہے کہ کسی کلے کی کھڑکی میں کھڑے ہو جائیں اور جنگ دیکھیں اور نیچے اور نیچے سے نظر آنے والے جنگ محمد کو دیکھیں اور وہ کہتا ہے کہ یہ مربی بیسے خوشی ہے کہ کسی کھڑے کی کھڑے ہو جائیں اور نیچے سے نظر آنے والی جنگ محمد کو ملاحظہ کریں مگر کوئی بھی اس خوشی کے متقابل نہیں کھڑے رہے مگر اس کے باوجود سچائی کی بر مہل جگہ پر ٹھہرنے کے مقابل یا متقابل کوئی مزیدار بات نہیں یعنی یہ سچ کی پہاڑی ایسی پہاڑی ہے جس پر کوئی اور حکم نہیں چلتا اور وہاں کی سزا خالص اور سنجیدہ ہوتی ہے تو غلطیاں اگر ہم دیکھیں گمراہیاں دیکھیں جھکر اور طوفان دیکھتے ہیں اگر ہم نیچے دیکھیں سچ کی پہاڑی سے نیچے دیکھیں تو پھر کیا ہوتا ہے ہمیں ہمیں ہمیشہ جھوٹ کی غلطیاں نیچے وادی میں غلطیاں گمراہیاں چھکڑ اور طوفان ملتے ہیں سو لہذا always that this prospect یہ منظر be with pity یہ قابل رحم منظر ہوتا ہے ہمیشہ یہ منظر قابل رحم ہے کہ جھوٹ کو اوپر سے سچائی سے دیکھا جائے not with swelling or pride اور یہ بات دیکھ کر کوئی swelling نہیں کرتا سینہ نہیں پھلاتا یا فخر نہیں کرتا یہ منظر قابل رحم ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ کی غلطیاں گمراہیاں چھکڑ اور طوفان دیکھیں یہ کوئی سینہ پھلانے والی بات نہیں نہ ہی فخر کی بات ہے certain یقیناً یقیناً ہیون اپان آرٹ یقیناً اس دھرتی سے بالا یہ آسمان ہے یقیناً آسمان جو ہے وہ زمین سے بلند ہے اور یہی آسمان یا خدا یہ ہے جو انسان کے ذہن کو رحم دلی کی طرف راغب کرتا ہے ریسٹ ان پرویڈنس ریسٹ ان پرویڈنس کا پتہ معنی ہے کہ مشیعت میں یا خدا پر یقین رکھیں اور سچائی کے کتبین یا ستاروں سے روشنی حاصل کریں یا رجوع کریں بڑی کمار کی بات ہے بیکانیس لائن میں بڑی خوبصت بات کہتا ہے کہ یقیناً اس دھرتی سے بالا یہ آسمان ہے جو رحم دلی کی طرف انسانی ذہن کے رہنمائی کرتا ہے مشیعت یا خدا پر ایمان رکھنا چاہیے اور سچائی کے کتبین یا ستاروں سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے یا ان کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے جو چاہیے مذہبی مذہبی اور فلسفیانا سچائی سے سماجی کاروبار کی سچائی کی طرف جائیں اگر ہم مذہبی اور فلسفیانا سچائی سے سماجی کاروبار کی سچائی کی طرف جائیں تو یہ بات مانی جائے گی جو اس پر عمل نہیں کرتے یعنی وہ لوگ بھی اس بات کو مانیں گے جو اس پر عمل پیرا نہیں کہ کلیر کہ شاف شفاف اور راؤنڈ ڈیلنگ اور ایمانداری پر مبنی وہی انسانی فطرت کا اجاز ہے اگر ہم مذہبی اور فلسفیانا سچائی سے سماجی کاروبار کی طرف کاروبار سچائی کی طرف جائیں تو یہ امر وہ لوگ بھی مانیں گے کہ جو اس پر عمل پیرا نہیں کہ صاف شفاف اور ایمانداری پر مبنی لین دین ہی انسانی فطرت کا اجاز ہے اور جھوٹ کی ملاوٹ سکھے میں آپ سونے چاندی اور جھوٹ کی ملاوٹ ایسی ہے کہ جیسے سونے چاندی کے سکھے میں بھرت ہو اس سے یہ تو گھامتے مراد اس سے ہے شیطان نے اس آیت کے مطابق جوہنا حضرت بی بی ہوا کو ورگنانے کے لیے جنت میں جانے کے لیے سام کا روپ دھارا تھا تو وہ کہتا کہ گھومتے گھامتے اور بیمانی کے راستے سام کے ہوتے ہیں جن پر وہ پیت کے بال چلتا ہے اور پاؤں پر نہیں چلتا یعنی جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے ہیں کوئی بھی گناہ نہیں جو اس سے زیادہ باعث شرم ہے کہ وہ پایا جائے فالس جھوٹ گمراہ یا دھوک باز اس سے انسان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی باعث شرم نہیں کہ اسے جھوٹ اور دھوک باز سمجھ جائے پیٹلی مونٹین نے بڑی خوبصورت انداز یہ بات کی جب جب اس ریزن کی بارے میں چھاندوین کی کہ جھوٹ میں اتنی زلط کیوں پائی جاتی ہے جھوٹ کا لفظ اتنا باعث زلط کیوں ہے اور اتنا گھنون الزام کیوں ہے اس نے پھر کیا کہا سہی تھی بھی ویل ویڈ وی کا مطلب ہوتا ہے جانچ نا اگر اس سمجھ کو اچھی طرح پرکھا جائیں کہ فلا انسان جھوٹ بولتا ہے کہ خدا کے سامنے اتنا بہت ہو رہا ہے کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے اور انسانوں سے اتنا در بھوک ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے ٹھیک نا اب جھوٹ بولنے کا مطلب ہے کہ انسان خدا سے نہیں درتا انسانوں سے درتا ہے کیونکہ جھوٹ کا مطلب ہے خدا کو للکار نہ خدا کو للکار نہ ہے اور وہ انسانوں سے چھپتا ہے یعنی مطلب کہ جب جھوٹ بولتا ہے انسان تو خدا کا سامنا کرتا ہے لیکن انسانوں سے چھپتا ہے شویل یقینا برائی آفال سے جھوٹ کی اور ایمان کا زیاد یا ایمان کی عدولی اس کو اس سے بہتر انداز میں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ جو سور یا پیل ہوگی وہ قیامت کے دن کی مطلب ہے کہ جب آئے گی انسان کی نسل پر جب قیامت آئے گی یعنی یقینا جھوٹ کی برائی اور ایمان کے زیاد اس سے بہتر انداز میں نہیں بیان کیا جا سکتا ہے اس بات کو کہ نو انسان کے یوم حساب بلانے کے آخری آواز جب سور کو پھونکا جائے گا جیسا کہ اس کے بارے میں پہلے سے بتا دیا گیا کہ قیامت آنی ہے سور پھونکا جائے گا جب حضرت صلی اللہ آتے ہیں جب وہ قیامت کے دن آئیں گے تو تو اسے زمین پر کوئی ایمان نظر نہیں آئے گا یعنی جھوٹ ہی قیامت کا باعث بنے گا یعنی جھوٹ جو ہے وہ آخری کام ہوگا جب انسان بول رہے ہوں گے اور سور اسرا پھونکا جائے گا اور پھر قیامت آ جائے گی تو سٹوڈنٹس ہم نے دیکھا کہ بھی اس نے بڑے مزیدات باتیں کی اور مطلب کہ ہمارے کچھ اس حییت کے نظریات کو ڈسکس کیا ہسٹری کو فلسفے کو تو ان میں بہت خوبصورت سی باتیں لگیں اب آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ یہ مضمون کیسا لگا ظاہر ہے ہم جب بھی کچھ پڑھتے ہیں تو ہماری کریکٹر بیڈنگ ہوتی ہم نے اس میں کیا سیکھا کیا اچھا لگا کیا برا لگا یعنی کچھ ایسا بھی ہوتا جس تفاق نہیں کیونکہ یہ پانچ سو سال پہلے لکھے گئے تقریبا تو کمنٹ ضرور کریں اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ اگلی ویڈیو کس پہ ہونی چاہیے کیونکہ آپ لوگ ماشاء اللہ سکولرز ہیں اور وقت کے تقاضوں کو بہتر جانتے میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو سیٹسفائی کروں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو حفظ امان میں رکھیں اردگرد اپنے والدین بہن بھائیوں کا خیال رکھیں اور ان کا حقوق عطا کرنے کی کوشش کرتے رہیں اللہ حافظ فی مان اللہ